بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم دوستو میرا نمیز ہم تمہارے میں لاہور سے ہو دوستو میرا آج آپ کو حضرت یونس کے بارے میں شروع ہوں گا حضرت یونس اللہ کے ایک نبی تھے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ نینوہ شہر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے تو لوگوں اور نینوہ شہر کے لوگوں نے نام آنی تو حضرت یونس علیہ السلام نراز ہو کے چلے گا ہم سے وہاں پر انہیں کشتی ملے وہاں کشتی پر بیٹھ گے وہ سفر کر رہے تھے تو کشتی کے بیچ پر سراخ ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بندہ نیچے سموندر میں پھینک نہ ہوگا تو انہوں نے کسی پیالے میں پرچیاں ڈالی وہ اس میں سے پرچیاں نکالی تو نکلا یونس تو گیتے ہیں نہیں ہے تو بہت نیک انسانہ ہم انہیں نہیں پھینکنے پھر دوسری دفعہ نکالی پھرچی تو ابھی دیکھلا یونس پھر تیسری دفعہ نکالی تو ابھی یونس تھا اور حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں جاؤ سموندر میں تو سموندر پہ چلے گا وہاں پہ انہیں بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا تو انہیں پتہ چلے گیا تھا کہ میں نے اللہ کے حکم سے بغیر میں چلا گیا تھا میں نے ابھی بھی کوشش پوری جاری رہنی چاہیے تھے کہ میں انہیں اسلام کی دعوت دوں پھر انہوں نے توبہ کی اور یہ دعا پڑی آئی ملکہ یاد کرتے ہیں انہوں نے کونسی دعا پڑی بسم اللہ الرحمنہ ہی لا علاقہ اللہ انتہ سبحانہ کا انہیں کنتوں میں نظلیمی تو پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی پھر انہوں نے مچھلی کو گم دیا کہ کسی آئیلنڈ نے چھوڑ دیا حضرت یونس علیہ السلام کو تو مچھلی انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا تو حضرت یونس علیہ السلام کافی کمزور ہو گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے کچھ کھانے کا دے 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 تو اللہ نے انہیں ایک درخت وہاں پہ اگا دیا اور ایک بکری نازل کی تو وہاں پہ انہوں نے بکری کا دودھ پیا اور درخت کے بھلتے وقت پھر وہ واپس نینوہ شیر دیا اور اسلام کی دعوت دی پھر سب اسلام ان کے بات مانی اور پھر وہ حضرت یونس نے فیسلہ حضرت یونس نے اللہ کے حکم سے فیسلہ کیا کہ وہ اب نینوہ شیر کے لوگوں کے ساتھ ہی رہیں گے خدا خدا پیس